انسان تو انسان ہے کتہ جو اس کائنات کے سب سے نجسترین اور گندے ترین جانوروں میں سے دوسرے نمبر پر ہے اس سے پہلے نمبر پر سور آتا ہے جس کو خینزیر کہتے ہیں اور دوسرے نمبر پر کتہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ کسی برطن میں مو ڈال دے سات مرتبہ وہ جو کھانا ہے اس کے اندر پانی ہے اس کو تو استعمال نہیں کرنا وہ تو گرانا ہی گرانا ہے اس برطن کو سات مرتبہ دھونا ہوگا اور آٹھویں مرتبہ مٹی سے مانجنا ہوگا تم جا کے وہ پاک ہوگا لیکن اسی کتے کو جب سکھایا جائے جو شریعت نے چار اصول بتائے ہیں اس کے مطابق جب کتے کو تربیت دی جائے تو پھر اس کے مو میں پکڑا ہوا شکار حلال ہو جاتا ہے آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کتے کو بھیج دیا اس نے شکار پہ جھپتا مارا اس کو پکڑا شکار مر گیا زبا کرنے کی نوبت بھی نہیں ملی وہ شکار بالاتفاق قرآن کے تحصول برمایدہ کے اندر حلال ہے کیوں یہ جاہل کتہ نہیں ہے اس کے پاس علم ہے تو اگر جانور کے پاس علم آ جائے موازنہ کیجئے علم نہیں تھا برتن میں مو ڈالے سات مرتبہ دھو گے تب جا کے پاک ہوگا اب وہی کتہ مو میں شکار پکڑے ہوئے لاکے اپنے مالک اور آقا کے سامنے شکاری کے سامنے رکھ دیتا ہے اسلام کہتا ہے کھالو اگر جانور کے ساتھ ہی معاملہ ہوتا تو انسان جس کے پاس علم آ جائے اور وہ علم بی دین کا علم ہو قرآن و سنت کا اوہ اللہ کیاں کتنا بلند ہو گا حضرت اللقمان علیہ السلام یہ جو علیہ السلام کا میں نے لفظ کہا ہے بطور نبی کے نہیں کہا بطور دعا کے کہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہو ان پر سلامتی ہو ان پر یہ نبی نہیں ہے لیکن حکیم ہے ایسے دانا ہیں ان کی نصیحتیں جو بیٹے کے نام پہ کی گئی ہیں ان نصیحتوں کو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے ان کے نام پہ قرآن کی سورت اکیسوی پارے میں سورت لقمان پوچھو تو سہی نا کہ اس صاحب کو فضیلت کیوں ملی نہ یہ نبی ہیں زیادہ زیادہ ایک نیک صالح اللہ کے ولی ہیں نبی کے برابر نہیں لیکن ان کے نام کی سورت قرآن مجید کے اندر ان کی نصیحتیں جو بیٹے کے نام پر ہیں وہ قرآن مجید کا حصہ ہیں یہ عظمت اور فضیلت ملی کیوں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ عَنِ شْكُرْ لِلَّهِ ہم نے لقمان کو حکمت دی علم دیا علم کی وجہ سے حضرت لقمان کو یہ مقام ملا علم کی وجہ سے